انسانوں نے یہ زمین تمام تر بہترین نعمتوں کے ساتھ ہمیں عطا کی مگر افسوس کہ ترقی کے جال میں پھنس کر انسانوں نے زمین کو تباہی کی جانب دھکیل دیا ہے محولیات کی تباہی دنیا کا اہم ترین موضوع بنا ہوا ہے عالمی عام محولیات یہی بات یاد دلانے کے لیے منایا جاتا ہے کہ زمین کو انسانوں کے رہنے کے لیے قابل بنایا جا سکے اس کے لیے دنیا بھر میں آگہی اور عملی اقتامات کی جانب مختلف سرگرمیاں کی جاتی ہیں کراچی نورسٹی کے زیر احتمام شعبہ کمیسٹری میں اسی موضوع پر سمینار، پوسٹر نمائش اور شجرکاری کی ایک سرگرمی منقد کی گئی سمینار میں مہمان خضوصی دعا فاؤنڈیشن کے سیکٹری ڈاکٹر فیاض عالم نے شرکہ کو ملک بھر میں اپنے کامیاب تجربات بتاتے ہوئے کہا کہے ہم نے شجرکاری کو معیشہ سے کنیکٹ کیا تھرپارکر کے نام سے ذہن میں جو چیز آتی ہے نا وہ آتی ہے غربت تو ہم نے ایک آدمی تھا اس کی کچھ آبائی زمین تھی اس کی زمین کے سائیڈوں پر ہم نے مورنگا کے مختلف سب لوگ یہ کہتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہو گیا تم لوگ پاگل ہو کیوں ٹائمز آئے کر رہے ہیں یہاں پر آگے سب طرح کے درخت ہو گئے آپ حران ہوں گے کہ ہر چیز ہو گئے وہاں پر اس وقت ہمارے وہاں پر کوئی سکسٹی کے قریب ایگری کلچر کے فارمز ہیں ڈپٹی ڈیریکٹرس ان انوائنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ڈاکٹر دلشاد احمد نے محولیاتی بہتری کے لیے پلاسٹک کی تباہکاریوں کو موضوع بنایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سوچ کو لائف اسٹال کو چینج کرنے کی ضرورت ہے انسان ایک تھرموس لے لیں گاڑی میں اپنے ساتھ یا آفس میں رکھ لیں تو اس سے جو آپ کی پلاسٹک ویسٹ ہے کافی حد تک ریڈیوز ہو جائے گی عالمی یوم محولیات کی سالانہ تھیم ون ارث پر سمندری حیات سے مضالقہ پریزنٹیشن دیتے ہوئے ڈاکٹر ہنہ بیگ ڈیریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 71% تقریباً آپ کے پاس اوشن ہے habitat loss ایک بہت بڑا ہو رہا ہے اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ امرج ہو رہا ہے آئی لینڈز نکل کے آگئے اکثر اوپر آ جاتے ہیں پھر تھوڑ دنوں کے بعد وہ نیچے چلے جاتے ہیں سمینار میں شریک مہر محول یاد ڈاکٹر زفر اقبال شمس نے اس موضوع پر سمینار کے شرکہ کو گرین ایڈیاز کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ تیمپریچر انکریز ہو جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اربن ہیٹ آئیلین افیکٹ سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ سرفیس کا کلر ہوتا ہے سڑکوں کو اگر کور کر دیں گرین ٹریز سے تو جو سولر ریڈیائشن ہے اس کے اوپر نہیں آئے گی ہیٹ اپس آپشن نہیں آگی کیمیسٹری ڈپارٹمنٹ کی پروفیسر ڈاکٹر ارم زہیر نے میار زندگی اور محولیاتی تعلق پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کی کوالیٹی آف لائف جب افیکٹ ہونے لگے تو ایٹ مینز ڈی انوارمنٹ نیڈز سیمینار میں شریک ایک طالبہ نے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار شائری کی صورت بھی کیا محول کا پودو سے تعلق ہے اہم سمر بناتے ہیں گردو بیماری کو بے اثر پودے سیمینار کے نظامت کرتے ہوئے ڈاکٹر معروف بن رعوف نے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور اختتام پر محولیاتی آلودگی کے خلاف ہونے والے اقدامات پر قرارداد بھی منظور کرائی سیمینار کے بعد مہمانان اور طلبہ و طالبات نے عملی طور پر شجرکاری کی اور کئی پودے بھی لگائے عالمی یوم محولیات کے حوالے سے طلبہ و طالبات جو کچھ سیکھ رہے ہیں انہوں نے پوسٹر نمائش کے ذریعے اپنے خیالات و احساسات کو منتقل کیا محولیاتی آلودگی کی وجوہات اور اس کے ذمہ داروں پر بات کرتے ہوئے ماہرین اور شریک طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ زیادہ قصر و گورنمنٹ کا ہے کیونکہ قانون بنانا ہی کام نہیں ہوتا قانون پر عمل درامت کروانا اور وہ لوگ جو قانون کو توڑتے ہیں ان کو اس سے روکنا اور اس پر سزا دینا یہ سب گورنمنٹ کا کام ہے سالہ سال سے سن گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ فلٹر پلانٹ نہیں ہے اور سمندر میں ہم انٹریٹیڈ وارٹر پھیک رہے ہیں اس کے نتیجے میں سمندر پولیوٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے ذمہ داری زیادہ بنتی ہے عوام کے مداری ضرور ہے لیکن عوام تو یہ کرے گی نہ کہ اپنے گھر کا کچھرہ اٹھا کے گھر کے باہر رکھ دے گی وہاں سے ایک آدمی لے جائے گا وہاں سے ڈمپنگ سائٹ پہ لے آنے والے اگر لوگ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا درخت لگانا ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے ہم مجبوراں درخت لگاتے ہیں گورنمنٹ درخت لگاتی ہے پارکوں میں سڑکوں پہ ان میں بھی درختوں کا انتخاب کہ کون سے علاقے میں کون سا درخت لگنا چاہیے اس کا بھی ایشو ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے اگر ان کے علاقے میں کوئی درخت کٹ رہے ہوں کوئی illegal activity ہو رہی ہو تو رپورٹ کریں ان کو باقی یہ ہے کہ drip irrigation system کو اپنایا جائے کراچھو نسٹی میں تو انشاءاللہ یہ ہرہ بھرہ ہو جائے گا محل بہت اچھا ہو جائے گا محل کو خطرہ ہی ہمارے محلیاتی آلودگی سے ہے مختلف چیزیں ہمارے محل کو خراب کر رہی ہیں ہم چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی تمام ویسٹ ایج کو drain out کر رہے ہیں ہم مختلف oil spills پہ بات کرتے ہیں ہمارے پاس vehicle waste water ہے سو طرح کی چیزیں natural water ہمارا خراب ہے oceans ہمارے خراب ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں کیوں خراب ہیں اس وجہ سے خراب ہیں کیونکہ ہم صحیح طور پر یا ہمارے پاس وہ awareness آنی چاہیے کہ آپ محلیاتی آلودگی کو کم سے کم کرنے کے لیے ایسے system کو develop کریں جیسے ابھی میری talk تھی کہ environmental management system آپ manage کریں کہ کس طرح سے آپ گاہے با گاہے کس طرح سے اپنے goals کو achieve کر سکیں آپ plan کر سکیں کہ آپ کی محلیاتی آلودگی یعنی آپ کے پاس جو pollution level ہے وہ کس حد تک ہے researchers کو involve کریں universities کو involve کریں organizations کو involve کریں industries کو involve کریں سب جب تک سب ایک platform پہ نہیں آئیں گے جب تک کہ تمام لوگوں کی awareness نہیں ہوگی آپ اس کو کم کرنے کی بات نہیں کر سکتے لوگوں کے پاس space نہیں ہے تو وہ اب vertical system چل رہا ہے flats وغیرہ زیادہ ہو گئے وہاں پہ space نہیں ہوتی کہ ہم plantation کر سکیں لیکن جو لوگ willing ہوتے ہیں وہاں پہ بھی چھچڑ سی کیاریوں میں plantation کر سکتے ہیں یہ انسان کی will پہ depend کرتا ہے اگر وہ چاہے تو چھوٹے لیول پہ بھی شدرکاری کر سکتے ہیں میرے خیال سے محولیات کو لیکے سب سے بڑا خطرہ انسان ہے اس وقت انسان سے بڑا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے اس وقت ہم لوگ اس ارت کو اس طرح استعمال کریں جس طرح ہمارے پاس رہنے کے لیے اور بھی بہت سی جگہ موجود ہیں اور بھی planets موجود ہیں لیکن اس طرح نہیں ہم سب کو معلوم ہے اس چیز کا life سیرور صرف ارت پہ exist کرتے ہیں اس کے علاوہ کہیں بھی exist نہیں کرتے ہیں تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے جس طرح گھر صاف رکھتے ہیں محلہ صاف رکھتے ہیں کام کے لیے بندے رکھتے ہیں جو ان کی صفائی کی جائے تو اس طرح میرے خیال سے اگر یہ بھی ہمارا گھر رہی ہے تو اس کو بھی صفائی کا ہمارا خود کا ٹھیک ہے جو ہم نے اٹھانے ہیں محولیاتی آلودگی جو ہے وہ بیسیکلی کنٹیمنیشن ہے کسی بھی ایک پیور چیز میں اگر کوئی کنٹیمنیشن ہو جائے گی تو اس کو محولیاتی آلودگی کہتے ہیں جو پلاسٹک ہم یوز کرتے ہیں اور آج کل جو ہمارا کلچر بن گئے پلاسٹک بوٹرز ہیں یا پلاسٹک بیگز ہیں اس کو بے دریاک اس کا استعمال ہو رہا ہے اس کو ہمیں کم کرنا چاہیے بیسیکلی جو ہماری انوارمنٹ کو زیادہ خراب کر رہا ہے ہماری پلاٹیشن کم ہو چکی ہے چیزوں کو جب ہم استعمال کرتے ہیں پیچھے دیکھتے ہی نہیں کہ ہمیں واپس ہی پلٹنا پڑے گا ان چیزوں کو واپس چاہیے ہوگا تو کیا ہے وہ پلاٹیشن اتنی زیادہ ضرورت ہے وہ کاٹتے جا رہے ہیں کاٹتے جا رہے ہیں پیچھے وہی اگر وہیں سے جہاں سے انہوں نے کاٹتے ہیں وہیں اسی طریقے سے کچھ ٹائم بات وہاں پر گروہ کروائیں تو واپس سے انہیں وہی رہنے کے لیے بنائی گئی ہے انسانی تاریخ میں کبھی بھی ماحول کو ایسا خطرہ نہیں رہا جیسا بہران آج نظر آ رہا ہے برف کے تودے تیزی سے پگھل رہے ہیں طوفان بادو بارا اور خوشک سالی عام ہو رہی ہے سمندروں اور دریاؤں میں تیزابیت بڑھ رہی ہے جنگلات تباہ ہو رہے ہیں اور ہیوانات اور اشرات الارض کی نسل کشی جاری ہے پرتائیش اور آسان طرز زندگی کی طلب بڑھتی ہی جا رہی ہے اس صورتحال کو عالمی سرمایہ دارانہ نظام بڑھاوا تو دے رہا ہے مگر ختم کرنے میں عملا ناکام ہے بنیادی حل یہی ہے کہ رب کی عطا کردہ اس زمین کو امانت جانتے ہوئے حفاظت سے استعمال کیا جائے کیمروین زشان شیخ کے ساتھ سلمان علی رانیوز کراچے